موسیقی مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ صدر وزیر آزم وزیر داخلہ کی طرف سے حادثے پر افسوس کا اظہار مکران کوسٹل ہائیوے پر زائرین کی بس حادثے کا شکار افسوسناک واقعے میں بارہ افراد جا بھرک اور پچیس زائر زخمی کچھ زخمیوں کی حالت نازک پولیس کے مطابق زائرین کی بس ایران سے پنجاب آ رہی تھی زخمی اور جا بھرک افراد کی اسپتالوں میں منتقلی جاری زائرین کا تعلق پنجاب کے علاقے لاہار اور گجرانوالا سے ہے ابتدائی رپورٹ کے مطابق حادثہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا افسوسناک واقعے پر صدر آصف زرداری وزیر آزم شہباز شریف کا اظہار افسوس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نباغس اور وزیر اعلیٰ بلوچستان صرف اراز بکٹی نے بھی قیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ایران میں زائرین بس حادثے کی زخمی خاتون کراچی پہنچ گئی خاتون کی شناخ تقنیز زہران کے نام سے ہوئی ایر بس انتظامیہ کے مطابق خاتون کا تعلق خیر پور سے ہے خاتون ایرانی شہر یزد میں زائرین کی بس حادثے میں زخمی ہو گئی ملک میں مونسون بارشوں کا طاقتور سسٹم داخل پنجاب سن خیبر پختون خور بلوچستان میں بارشوں کی پیش گئی محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ انتیس اگز تک جاری رہ سکتا ہے کراچی میں موسلہ دار بارش کا الٹ، وین ایمرجنسی نافذ، بلدی آزما کے اسٹاف کی چھوٹیاں منسوخ نیرہ غازی خان، ملتان اور بہاولپور ڈیویجن میں فلیش، فلڈنگ کا خدشہ، کوہی سلیمان اور کیر تھر رینج میں شدید بارشوں سے سلابی ریالو کا خطرہ پانی کی سطح بلند ہونے پر راول ڈیم کے سپل ویس کھول دیے گئے، سائرن بجا کر لوگوں کو حفاظتی تدابیر اپنانے کی ہدایت حسیرہ باجت کی کٹ پتلی حکومت جاتے ہی، بھارت کی بنگلہ دیش میں آبی دہشت دردی، بنگلہ دیش کے گیارہ اصلاح زیرے آپ سلاب کے دوران مختلف باقیات میں بیس افراد ہلاک سینکڑوں بے گھر، وزارت رلیف کے مطابق ساڑھے نو لاکھ خاندان گزشتہ چہروں سے سلاب میں گھرے ہوئے ہیں سلاب سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پچاس لاکھ سے زائد ہے پینی میں شدید سلاب کے بعد چٹاگانگ کا ڈھاکہ سے رابطہ منقطع گاڑیوں کی پینسٹ کلومیٹر نمبی لائن لگ گئی فوج، پہریہ، کوسٹ گارڈ، پائر سروس، سیول ڈیفنس اور طلبہ امدادی کارروائیوں میں مصروف وزر آسم شاہباز شریف کا بنگلہ دیشی عوام سے اظہاری ایک چہتی کہتے ہیں پاکستان مشکل گھڑی میں بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے تیلاب متاثرین کو امداد کی پیشکش حکومت کا 28 اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ تمام حکومتی ارکان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی کا امکان چہر اقتدار میں صدر آصیف علی زرداری کی مولانا فضل رحمان کے گھار آمد وفاقی وزر داخلہ مخصی نقوی بھی ملاقات میں شریک ہوئے صدر نے آئندہ ہفتے ممکنہ قانون سازی پر سربراہ جی یو آئی سے تعاون مانگ لیا ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال آصیف علی زرداری نے مولانا فضل رحمان کو بندوق کا تخفہ بھی پیش کیا پولیس کی کچھے کے علاقے میں کامیاب کارے بائی رحیم یار خان سے اغواہ کانسٹریبل احمد نواز بازیاب ڈاکووں نے دو روز قبل محمد نواز کو کچھا ماشخہ سے اغواہ کیا تھا وزیر اللہ پنجاب کی شیخ زائد ہسپتال میں زخمی اہل کاروں کی آیادت چہدہ کے بچوں کو مفت تعلیم، نوکری اور گھر دینے کا اعلان کہا پولیس پر حملہ کرنے والوں کو نشان عبرت بنائیں گے بیس انتہائی مطلوب ڈاکو کے سروں کی قیمت دس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ فیکس کر دی گئی وزیراعظم کا ای پریکیورمنٹ منصوبہ ایک ماہ پہ مکمل کرنے کا حکم سوستروی غیر ویاری کام اور نامکمل پروسس پر اظہار برہمی شہباز شریف کی دو عرب سے زائد کے ترقیاتی منصوبوں کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی ہدایت کہا حکومت ہر قسم کی خریداری کے لئے شفاق طریقہ رائش کر رہی ہے شکایات کے حل کے نظام کو پرو کیورنگ ایجنسی کے متحد نہیں ہونا چاہیے شکایات کے حل کے نظام کے لئے قائد و زوابط میں ترمیم کی جائے جھوٹے بیانیاں کے ذریعے پی ٹی آئی پر قبضے کے جنگ کا منظر نامہ آشکر بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل روف حسن کو بھیجے کے ویٹس ایپ پیغامات نے نیا پنڈورا بوکس کھول دیا 23 جون دوہزار 23 کو علیمہ خان نے روف حسن کو ویٹس ایپ سے بشرا بی بی سے منصوب ایک پیغام بھیجا بشرا بی بی سے منصوب اس پیغام میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات اور رونے کے واقعے کی روداد بیان کی گئی علیمہ خان نے اس پیغام پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے احمقانہ قرار دیا حضرت داتا گنج بکش علی حجویری کے 981 میں عرص کی تقریبات ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے سخت انتظامات خواتین زائرین کی چیکنگ کے لیے لیڈیز پولیس تائنات لنگر کے مقامات اور دودھ کی سبیلوں پر عوام کرش سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کہتے ہیں عرص حضرت داتا صاحب اور چہلم حضرت امام حسین کی تقریبات کے دوران سرچ اینڈ کومبی گوپریشنز جاری رہیں گے بیر لگام اسرائیلی جارہیت نہ رکھ سکی سہونی فوج کی خان جونس البوریج دیر البلا اور جبالیہ میں بمباری مختلف کاریوائیوں میں اکتر فلسطینی لکمائی جل دو سو بارہ زخمی عورت و بچوں سمیت جنگ میں شہدہ کی تعداد چالیس ہزار تین سو چونتیس سے تجاوز کر گئی حسب اللہ نے جوابی حملے میں اسرائیل کے فوجی ٹھکانے کو مزالوں سے نشانہ بنایا ترجمان نائب وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ علاقہ اس تحقام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا صدق جو بائیڈن کی قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ مشرق وستہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال حسب اللہ کا سینئر رہنما فواد شکر کی شہدت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملہ حسب اللہ ترجمان کی مطابق اسرائیل کے گیارہ فوجی اڈو پر تین سو آبیس میزائل داخل اسرائیل میں اٹھالیس گھنٹے کے لیے امرجنسی نافذ اسرائیل نے جوابی حملے میں لبدان کی چالس مختلف علاقوں میں بمباری کی امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کا خدشہ میٹا نے ایران کی متعدد ووٹس ایپ گروپس بلوک کر دیئے ترجمان میٹا کے مطابق جن گروپس کو بلوک کیا کیا ہے ان کا تعلق ایران کے پاس داران انقلاب سے ہے ایرانی ہیکرز ووٹس ایپ گروپس پر ٹیکنیکل سپورٹ کے روپ میں جو بائیڈن انتظامیہ اور ٹرمپ سے وابستہ لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں پاکستان اور بانگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ میں قومی ٹیم مشکلات کا شکار میچ دلچسپ مرحلے میں داخل پاکستان کی ٹاپ آرڈر بیٹنگ لائن لڑکھرا گئی کپتان شان دوسری ایننگز میں بھی ناکام سابق کپتان بابر بھی سفر پر آؤٹ ہونے سے بال بال بچنے کے باوجود بائیس رنز بنا کر وکٹ گمہ بیٹھے ساوشکیل اور آغا سلمان کوئی رن بنائے بغیر پیویلین واپس پاکستان کی چھے وکٹے گر گئیں پاکستان پرکٹ کے پاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی ریس سپیشل جائلڈ مددہ کی خواہش پوری کر دی بچے نے شاہین آفریدی سے ملاقات کی درخواست کی تھی پی سی بی نے ویڈیو جاری کر دی موسیقی